سواہ کتاب کا ہماری یوٹیوب چینلہ سائز سرما جوپس نوٹیفکیشنز میں آج ہم بات کریں گے یو پی این ایچ ایم ریزلٹ ٹو ساؤزن ٹونٹیون آج تک میں نے کوئی بھی ایسی بیڈیو نہیں بنائی ہے جس میں آپ کو کوئی بھی شورٹس نہ ہو پھر لکھ دے کے آپ کے ریزلٹ اپڑا ڈیٹ آنانس کر دی گئی ہے ٹھیک ہے تو آج تک یو پی این ایچ ایم کہ میں ایک بھی بیڈیو نہیں بنائی ہے اس پہلی بیڈیو ہے یو پی این ایچ ایم ریزلٹ کب آئے گا کیونکہ بچے بہت سارے بچے جو کنفیوز ہو رہے ہیں کہ ان کے ریزلٹ کب آئے گا کیونکہ آپ دیکھتے ہیں جنوری میں آپ کے اگزام ہوئے ہیں سائز سو بیکنسز کے لیے اور جو چودہ سو بیکنسز اس کے لیے ہر بیڈیو میں اگزام ہوئے ہیں پرانتو آبی تک ریزلٹ ان کا نہیں آیا ہے تو ہم بات کریں گے ان کا ریزلٹ کب آئے گا وہ پوری جانب کب آئے گا آپ کو اس بیڈیو ملے گی چینل کو سبسکرائب کر لو for the latest update کے لیے ساتھ ہم بات کریں گے rti rti کے کیا جواب دیا اور ہم ان کیا میسیج کریں گے جس سے انہیں ریزلٹ آنے میں تھوڑی سودہ ہو سکتی ہے اور آپ کا ریزلٹ کب آئے گا ساتھ میں بات کریں گے کٹ آف کتنے رہے گی ایو پی این ایچ ساتھ میں اے این ایم اور جی این ایم کے لیے سچھے بیڈیو کو شروع کرتے ہیں کیا پڑھائی میں آتے ہیں آپ کو ڈاؤٹس تو 5 سیکنڈ میں ڈاؤنٹ سے کریں انہیں آؤٹ بس آپ کو سوالوں کو فوٹو کنچو اور کرو کرو اور ترنت بیڈیو سلیسن پاؤو پھر چاہے آپ کا سوال فیجکس کیمسٹری میتھ بالوجی کا ہو سی وی ایسی یو پی بیہار مادے پردیس یا انہیں شریٹ بورٹ سے ہو یہاں تک کی کقصہ 6 سے بارمی آئی آئی ٹی جے ای اور نیٹ کا سوال ہو سبھی سوالوں کے بیڈیو سلیسن بس آپ کو 5 سیکنڈ میں لیں گے آپ کو ڈاؤنٹ ایپ پر اس کے ساتھ ہی ڈاؤنٹ ایپ پر چلیں انڈیا کے نمبر ون ڈیلی اونان کلاسیز وہ بھی انگلیس اور ہندی میڈی میں جہاں پورا کورس پڑھا ہے جا رہا ہے تو آج ہی جا کر انہیں کورسوں کا حصہ بنیے اور ڈاؤنٹ ایپ انسٹول کیجئے آگے آپ دیکھتے ہیں یہاں پر یو پی این ایچ ایم ریزلٹ دو ہزار اکیس کٹ آف اس ساتھ میں ہی ریزلٹ ڈیٹ تو اس آرٹیکل میں آپ پوچھ جانے کہ آپ کا کلیر ہو جائے گی ساتھ میں ہی ہم جائیں گے اوفیسیل ویب ساٹ میں ہی تو آپ کو یہاں پتا ہے فیس بن کا اگزام ہوا تھا آپ کا ستائیس جنوری دو ہزار اکیس کو اور فیس ڈو کا ہوا تھا آپ کا چودہ فرمیر دو ہزار اکیس کو ٹوٹل بکینسی دیکھ سکتے ہیں آپ تو چودہ سو بکینسی تھی آپ کی فیس ڈو کے لیے اور اور ستائیسو تھی آپ کی فیس بن کے لیے ٹوٹل یہاں پہ آپ کر سکتے ہو آگے بات کرتے ہوں اوورال کیا ہے تو اگزام نیم ہے اے این ایم جی این ایم ٹوٹل پوچھن ہے چودہ سو پلس ستائیسو چو سٹھ سٹیٹ آپ کو اتر پردیش ایک جام ڈیٹ آپ کی فیس بن ہوا تھا ایک سے ستائیس جنوری کو اور فیس ڈو ہوا تھا آپ کا دو سے چودہ فرمیر کو ریزلٹ موڈ ہوا تھا آن لائن اور ریزلٹ اکھا اٹھان ٹیٹری جون میں نہیں آئے گا آگے ہم ڈسکس کریں گے کب آئے گا آگے بات کرتے ہیں کٹ آف مارکس سکیم تو کٹ آف مارکس اس کو بھی پرپیر ایر نیز او بائی دی اٹھانٹی پرسنٹ کمپلیٹ ایم پھنیلی ایبیلی بے ایو آٹکل میں بھی ٹیٹل یوں کٹ آف مارکس سکتے ہیں اور آنی تیسی پرسنٹ آمد گا آج ریزلٹ کی کٹ آؤ تو آپ کا ریزلٹ کی اسچا چیک کتے ہیں اپنے آپ کو پتہ ہی کیونکہ پٹا ہی پھر بھی آپ کو ایک بات دیکھ لیجئے پلٹا دیکھ لائد پرٹل اس کے بعد آپ کو آفٹر ڈیٹر پیٹ ہو بھی اپنے دیکسٹوپ سائٹ پہ آپ کے ٹیٹورنسوٹر سائٹ پر ہی واسٹر اپنگ ریجسٹر کے ٹرمبر آپ کے ٹرم کا کتاپ ایک ریجسٹر آپ کا کر سکتے ہیں یہاں بات ہوگی کے بات کی کتاپ کی آپ کر زلط کیسے ڈالرور کریں گے وہ ساتھ جانکاری ہوگی آگے بہنسٹ امپورٹر بات کا آپ کا ریزلٹ کب آئے گا تو ہم چلتے ہیں اوفیسل ویب سائٹ پر مہا لگے کا ریزلٹ کب آئے گا ساتھ میں بھی آپ کو ان سے کیسی بات کرنی ہے وہ میں آپ کو ہر تیز دیٹیل میں آپ کو آگے بتاتا ہوں تو ویڈیو کے ساتھ بنینا چینل کو سبسکراب کر لینا فور دا لیٹر سٹیویٹ کے لیے کوئی بھی آپ کا ریزلٹ کے ریگرد نیوز ہوگی تو سر سے پہلے آپ کو پہنچنے کے لیے چلو آگے بیڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ ہے نیشنال ہیلتھ مشن پروم اتر پردیش تو دیکھیں یوپی کی یہ آفیس ہے این ایسیم کی سائٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کوئی بھی لیٹسٹ اپریٹ آتی ہے تو یہاں پر لیٹسٹ اپریٹ آتی ہے آپ چاہ کر سکتے ہو کوئی بھی یوٹیوب یا آپ کو بیپ سائٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو تو کیا کے لیٹسٹ اپریٹ آئی ہے جو جو لیٹسٹ اپریٹ آئی ہے وہاں پر دیکھ سکتے ہو اور اپنا اپنے ٹائم بیسٹ ہونے سے بچا سکتے ہو آپ اگر بات کرتے ہیں ریزلٹ ریٹ کی تو میں بات کر دوں مہاراسترہ اور ساتھ میں راجستان ان کے جو پہلے بات کرتے ہیں راجستان کا تو راجستان اس نے نوبر دو ہزاررویس کو ٹھیک ہے انیس نوبرہ دوہ ہزارویس کو ریزلٹ رید آئی ہو گیا تیرا نوبرہی دوہ جار ایس کو آپ دیکھ سکتے ہو نوبرہ تیسے قبر ہو گئے تھا دسمبر اور三ری میں ایکسیکٰم دو یا تین جعا تین منت میں ان لمこفلہ ریزلٹ ریزلٹ کر دی گیا تھا ٹھیک ہے تو آپ کا بات کر ریزلٹ میلی کرر ہو گیا مہاراسترہ کے بات کر لیتے ہیں تو 37 مہاراسترہ کا ریزلٹ دو منت میں ڈکلئر کر دی گیا تھا پرنتو آپ کا اگزام ہو تھا جنوری منت میں جنوری منت میں آپ کا اگزام ہو تھا اور آج بات کرتے ہیں جون منت چلا ہے جون منت چلا بھی کیا جون منت توبری ہو گیا دیکھ تو آپ جوائی منت لگنے والا اور ابھی تک آپ کے ڈکی کوئی خفر نہیں آپ کا ڈکلئر نہیں ہوا ہے تو بات کرتے ہیں آپ کے تو بکنسی بھی نہیں ہیں آپ کے بیکنسی ستائیس سو او سات میں چودہ سو اور بات کریں مہاراسترہ اور آجتان کی تو میکسیم پانس پانس دس دس ہزار بیکنسی تھی پھر انہوں کا ریزلٹ دو منت میں ڈکلے تین منت میں ڈکلے کر دے گیا تو اس میں کچھ سرکار کی انبولمنٹ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آگے لیکس آپ کو الیکسن آ رہے ہیں تو کچھ انبولمنٹ ہو سکتی ہے سرکار کی بھی تو آپ کو کہنا آپ کو ان سے اوفیسلی کنٹیکٹ کر سکتے آپ یا ایمیل بھی کر سکتے تو آپ کو ایمیل کیسی کر دی ہیں آپ کو جانا اوفیسل ویب سٹمے اس کے بعد آپ کے پاس ایسا انٹریفیس کل کے آ جائے گا جو دیسکرپسن مل جائے گا کو اس کے بعد یہاں پر آپ کو جانا ہے پھر آپ کے پاس ایسا آپسن کھل کے آ جائے گا ایک وہاں پر آپ دیکھ ڈک سکتو سب سے لاسٹ میں انہوں لکھا ہے کونٹیکٹ اس یا آرٹی آئی تو آپ کو اپری آرہی پر کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بس کونٹکٹ اس پر کلک کر دینا ہے یہاں صرف چونٹی کرک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس آگے سے انٹرپیس کل کیا جائے گا یہاں پاس سب سے پہلے لکھا ہے ان کا اوفیسل موائی نمبر دیکھ لیجئے یہ اوفیسل موائی نمبر یہاں پر آپ کو ان کے کول بھی کر سکتے ہو دو نمبر دی گئے ہیں یعنی آپ سے کول نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کول نہیں کر سکتے ہو تو میں اسے میں کول کروں گا میں اسے بات کروں گا کہ انہوں نے کیا ریزائیٹر دیٹے بتاتے ہیں اور نیکسٹ آپ کا ایمیل ٹھیک ہے ایمیل تو آپ سبھی کریں سکتے ہو کیونکہ مجھے مجھے لگتا کہ ایمیل سے آپ کا کچھ جا سکتا ہے کیونکہ ایمیل آپ کر سکتے ہو تو ایمیل کیجئے سبھی بچے ایمیل کیجئے کیا ریپلائی آتا ہے ان کا کیونکہ اس میں کچھ دھاندلی کے چانسز بھی لگ رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی تک آپ کا result نہیں آنا یہ تو بہت بڑی problem ہے تو آپ کو بس ان کے ایمیل کرنی ہے ایمیل میں نے بھی کی ہے دیکھتے ہیں ابھی ایمیل کی میں نے صبح دیکھتے ہیں کب تک ریپلائی آتا ہے یا ان کا ریپلائی آ گیا تو ایک ویڈیو اور بن جائے گی جس میں آپ کو بتا دوں گا کب آئے گا ساتھ میں ایمیل کا ریپلائی نہیں آتا ہے تو ہم کریں گے انہیں کول ٹھیک ہے موبائل نمبر دے گئے انہوں کے دو جو موبائل نمبر ہیں انس پر بات کریں گے بات کرنے سے ہم میں ریپلائی ریکوڈ کر دوں گا موائل ریکوڈ کر دوں گا اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے کیا ریپلائی بتاتے ہیں کیونکہ دیکھ لیجی اتنا سمیہ ابھی تک ہو چکا ہے ریپلائی کی کوئی چانسز نہیں ہیں تو بس میں آپ کو بات کرتا ہوں ان سے کونٹکٹ کیجئے ان سے بات کریں گے تب ہی آپ کے ڈاوٹو بک کا سب ہی کلیر ہوں گے اور آپ کو کوئی بھی یوٹی ویڈیو ساتھ میں بیب سائٹ میں دیکھنے کی چورت نہیں ہے کیونکہ ریپلائی آئے گا تو آپ سبھی کو پتہ لگ جائے گا آپ اپسیل ویب سائٹ میں چیک کر سکتے ہیں تو آپ کا فیق نیو سے بچنا ہے ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا اور چینل کے ساتھ بنا دینا for the next update کے لیے thank you and have a good day